موسیب ابن امیر کو دیکھو میرے بھائی یہ بھی تمہاری طرح مکہ کا بڑا فیشنیبل نوجوان تھا موسیب ابن امیر وہ نوجوان تھا جو پورے مکہ میں سب سے خوبصورت کپڑا پہنا کرتا تھا اس کا جوتا مکہ سے باہر سے آیا کرتا تھا یمن سے اس کا جوتا آتا تھا موسیب ابن امیر وہ نوجوان تھا جو باہر کی اتر اور خوشبو مانگا کر کے لگایا کرتا تھا اور پورے مکہ میں ویسا ہینڈ سم ویسا ہی سمارٹ کوئی نوجوان نہیں تھا لیکن یہی موسیب ابن امیر جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں جب محمد الرسول اللہ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں یہی موسیب ابن امیر جب مسلمان ہو جاتے ہیں میرے پیارے بھائیوں ان کا باپ ان کو گھر سے نکال دیتا ہے ان کی ماں ان کو گھر سے نکال دیتی ہے اور وہی موسیب ابن امیر جو کل تک پورے مکہ میں سب سے خوبصورت کپڑا پہن کر کے ٹیلا کرتے تھے آج وہ پھٹے پورانے کپڑے پہن کر کے پیوند لگے کپڑے پہن کر کے مکہ کی گلیوں میں چلا کرتے ہیں اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں او میرے صحابہ یہ موسیب ابن امیر ہے جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لئے قربان کر دیا جس نے اپنے شوق کو اللہ کے دین کے لئے قربان کر دیا دیکھو کل تک یہ کتنے خوبصورت کپڑے پہنا کرتا تھا آج اسلام لانے کے وجہ سے کیسے حالات اس کے اوپر آگئے یہ پھٹے پورانے اور پیوند لگے کپڑے پہن کر کے مکہ کی گلیوں میں جا رہا ہے اور وہی موسیب ابن امیر جانتے ہو اللہ کے نبی نے ان کو کیا ذمہ داری دی تھی اللہ کے نبی نے ان کو ذمہ داری دی تھی جاؤ مدینہ کے اندر جاؤ اور اسلام کی تبلیغ کرو موسیب ابن امیر مدینہ پہنچتے اور بہت کم ٹائم میں تبلیغ کے ذریعے وہاں کے مدینہ کے لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور جب بعد میں اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچتے ہیں اور قضوے بدر میں حضرت موسیب ابن امیر شامل ہوتے ہیں اس کے بعد جب قضوے اہد کا نمبر آتا ہے حضرت موسیب ابن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضوے اہد میں بھی شامل ہوتے ہیں لیکن قضوے اہد میں یہ شہید ہو جاتے ہیں اور انتقال کے بعد جب ان کی لاش کو کفنایا جانے لگتا ہے تو کفن کی جو چادر ہوتی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ ان کے پورے باڈی کو ان کے پورے شریر کو کور کیا جا سکے پیر کو ڈھاکا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے اور سر کو ڈھاکا جاتا ہے تو پیر کھل جاتا ہے سر کو ڈھاکا گیا اور پیر کے اوپر کچھ گھاس خوس ڈال کر کے حضرت مصف ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا گیا یہ نوجوان تھے میرے بھائی ان کی زندگیاں اسلام کے لئے گزری ان کی زندگیاں اللہ کے لئے گزری اور ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں ہم اللہ کو کیا مو دکھائیں گے میرے بھائی آج مسجدوں میں آپ نمازیوں کے حالات دیکھیں نوجوان آپ کو آٹے میں نمک کے برابر ملے گئے مسجد میں خاص طور سے فجر کی نماز میں آپ چلے جائیں بڑی معمولی تعداد آپ کو نوجوانوں کی ملے گی یہ بچارے ساٹھ سال والے ستر سال والے ڈنڈا لے کے لاتھی لے کے جیسے پیسے مسجد میں پہنچتے ہیں ورنہ مسجدوں میں تالے لگ جائیں حالات یہ ہیں میرے نوجوان ساتھیوں مجھے بس اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ بتا دو اور میں جب نوجوان کہتا ہوں تو اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں میری نوجوان پہنو میرے نوجوان بھائیو آپ کی جوانی اللہ کی امانت ہے آپ کو جوانی میں جو خوبصورتی ملی ہے جو طاقت ملی ہے جو انرجی ملی ہے یہ اللہ کی امانت ہے اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے ہم نے تجھ کو جوانی دیتی تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتا دو اللہ کی بارگاہ میں اس سوال کا ہم کیا جواب دیں گے نہیں ملی صاحب ابھی تو جوان ہیں ابھی تھوڑا عیش کر لینے دو انشاءاللہ نماز بھی پڑھنے لگیں گے حج بھی کر لیں گے سب کر لیں گے کب کرو گے بھائی جب پیٹ میں آنٹ نہیں رہ گی مونے دانٹ نہیں رہ گا تب کرو گی درجوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری وقت پیری گرگ زالیم میشوت پرہیزگار ارے بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے جوانی میں توبہ کرو جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے نبیوں کا طریقہ ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب قیامت کے دن سورج ایک میل کی دوری پر ہوگا لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا ان کچھ نصیب بندوں میں اللہ کا وہ بندہ بھی ہوگا وہ نوجوان لڑکی جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو کتنے نوجوان ایسے ہیں جو رات میں تحجد پڑھتے ہیں اگر میں ابھی پوچھو ہاتھ اٹھانے کو کہوں تو شاید آپ شرمندہ ہو جائیں گے ارے مولی صاحب تحجد کی بات آپ کرتے ہیں یا فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں یا پانچ ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ تحجد کی بات کرتے ہیں آپ ہی کی طرح میری طرح ایک نوجوان تھا عبداللہ بن عمر نام ہے یہ کون ہے حضرت عمر کے بیٹے ہیں یہ کون ہے حضرت حفظہ کے بھائی ہیں یہ کون ہے یہ اللہ کے نبی کے سالے ہیں سالے تو سمجھتے ہوں گا نا بیوی کے بھائی کو سالے آپ کیاں بھی سالے بولتے ہوں گے شاید عبداللہ بن عمر اللہ کے نبی کے سالے ہیں یہ ایک رات مسجد میں لیٹے ہوئے تھے سو گئے نید آ گئی اب جب نید آئی تو انہوں نے خواب دیکھا سپنا دیکھا سپنے میں دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر کے ایک کونہ کے پاس لے گئے اور کونہ میں جب میں نے جھاک کر کے دیکھا تو اندر آب جل نہیں تھی تو میں ڈر گیا تو ان دونوں فرشتوں نے کہا ڈروں نہیں تم اس کے اندر نہیں جاؤں گے عبداللہ ایب نے عمر کہتے ہیں یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر کے میں ڈر گیا جب صبح کو نید کھلی اب میں یہ چاہتا تھا کہ اس خواب کی تعبیر میں اللہ کے نبی سے پوچھوں لیکن مجھے شرم آ رہی تھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا میں اللہ کے نبی کو یہ خواب اپنا کیسے بیان کروں چنانچہ انہوں نے اپنا یہ خواب اپنی بہن حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جو اللہ کے نبی کی بیوی تھی جو ام الممین تھی ان سے اپنا یہ خواب بیان کیا بہت ساری پرائیوٹ باتیں ہوتی ہیں جو بھائی کسی سے نہیں کہتا اپنی بہن سے کہہ دیتا ہے بہن بھائی کا رشتہ بھی بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے بہن بھائیوں کے لئے بہت کچھ کر دیتی ہیں میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑا انمول بنایا ہے یہ ماں ہے تب بھی اس کا بڑا اوچھا مقام ہے یہ بیوی ہے تب بھی اوچھا مقام ہے یہ بیٹی ہے تب بھی اوچھا مقام ہے اور یہ بہن ہے تب بھی بڑا اوچھا مقام ہے جانتے ہو موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی ماں نے اللہ کے حکم سے پانی میں ڈالا تھا تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کی بہن پیچھا کر رہی تھی بھائی کی چنتہ بہن کو لگی ہے میرا معصوم بھائی حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تیرے بھائی کو کچھ ہوگا نہیں لیکن بہن تھی بھائی کا پیچھا کر رہی تھی دیکھیں میرا بھائی کہاں جا رہا ہے کہیں میرا بھائی پانی میں ڈوب تو نہیں جائے گا مر تو نہیں جائے گا بہنیں اپنے بھائیوں کی بڑی فکر کرتی ہیں اللہ سب کو بہن بہن کی خوشی اور بہن کا رشتہ اللہ سب کو عطا فرمائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر میں اپنی بہن سے کہا کہ بہنہ ذرا یہ خواب تو اللہ کے رسول سے پوچھ کی اللہ کے رسول سے پوچھ کی اس خواب کا مطلب کیا ہے جب حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور عبداللہ ابن عمر کا یہ خواب اللہ کے نبی سے بیان کیا نبی اکرم نے فرمایا اے حفظہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے تمہارے بھائی نے کوئی بری چیز نہیں دے کیا تمہارے بھائی نے اچھا خواب دیکھا ہے بس ایک بات کی کمی ہے تمہارے بھائی کے اندر نیمر رجل عبداللہ اے حفظہ جا کر کے عبداللہ سے کہہ دینا عبداللہ بہت اچھا انسان ہے بہت نیک انسان ہے بس ایک بات کی کمی ہے بس ایک چیز کی کمی ہے وہ رات میں تحجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں وہ راتوں میں قیام اللہ نہیں کرتے ہیں وہ تحجد نہیں پڑھتے ہیں جاؤ عبداللہ کو میرا یہ پیغام سنا دو کہ وہ رات میں تحجد پڑھا کرے میرے نوجوان بھائیوں جب عبداللہ ابن عمر کے کانوں میں اللہ کے نبی کے یہ جملے پڑھے کہ عبداللہ بہت اچھا انسان ہے اگر وہ تحجد کی نماز پڑھے حدیث کی الفاظ ہیں بخاری کی روایتیں فَقَانَ لَا يَنَعْمُ مِنَ اللَّيْلِ اِلَّا قَلِيلًا اس دن کے بعد سے عبداللہ ابن عمر رات میں کبھی تحجد پڑھے بغیر سویا نہیں کرتے تھے ان کا معمول بن گیا ان کی عادت بن گئی وہ نیمی طروب سے ان کی عادت بن گئی وہ تحجد پڑھ کے ہی سویا کرتے تھے بھی نہ تحجد پڑھے نہیں سوتے تھے یہاں ہمارا حال یہ ہے ہم تحجد چھوڑو پاسٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے میرے بھائی؟ کل جب جنتی جنت میں جائیں گے جہنمی جہنم میں جائیں گے اللہ کہتا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں آئے؟ تو جہنمی ایک ہی جواب دیں گے قَالُوا لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نمازی نہیں تھے اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں بہت بڑی نوکری کرنے والے ہیں بہت بڑا کاروبار کرنے والے ہیں اور دکان کی وجہ سے کاروبار کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے رِجَالٌ لَا تُلِهِهِمْ تِجَارَتُمْ وَلَا بَيُّنَاً ذِكْرِ اللَّهِ میرے نیک بندے ان کا کاروبار ان کی دکان اور ان کا کام دھندہ ان کو نماز سے نہیں روکتا ہے وہ کاروبار بھی کرتے ہیں وہ کام دھندہ بھی کرتے ہیں اور نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں نوجوانوں کا ہمارے یہ حال ہے اور ہماری خواتین کا کیا حال ہے اللہ ماں فرمائے خواتین کا تو اور برا حال ہے خواتین کا حال یہ ہے کہ بے حیائی اور رویانیت کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو مسلمانوں کی سوسائٹی میں نہ آگیا ایسے ایسے کپڑے آج مسلمان عورتیں پہن رہی ہیں میرے بھائیو کہ کپڑا پہننے کے باوجود سارا بدن اور بدن کے سارے آزا نظر آ رہے ہیں جس بے حیائی سے اللہ کے نبی نے چودہ سو سال پہلے روکا تھا اور قرآن کریم نے نام لے کر کے کہا تھا وَلَا تَبَرْ رَجْنَا تَبَرْ مُجَلْ جَاہِلِيَّةِ الْأُولَى اے مسلمان عورتوں تم بندھن کر کے سمر کر کے اپنی نمائش کر کے اپنے آپ کو نمائع کر کے اپنے آپ کو اوپن کر کے اپنے جسم کی نمائش کر کے گھر سے مت نکلا کرو آج مسلمان عورت وحی کام کر رہی ہے آج مسلمان لڑکیاں ٹی شٹ اور جیس کی پیٹ پہن کر کہ آپ کو سڑکوں پر گھونتے ہوئے مل جائیں گی آج آئیشہ بانو نام کی لڑکی خودکشی کر رہی ہے اور وہ پورے ہندوستان میں شورت پا جاتی ہے کہ اس کو دہیچ کی وجہ سے اور سسرال والوں کے ستانے کی وجہ سے اس کو جان دینی پڑی مگر یہ سوال کوئی نہیں اٹھاتا کہ آئیشہ بانو کے اوپر جتنی بڑی بھی پریشانی تھی اس نے خودکشی کیوں کی اس لیے کی کیونکہ اس نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا تھا اس نے قرآن نہیں پڑھاتا یا یہ کہہ لیجئے اس کے ماں باپ نے اس کو دین کی تعلیم نہیں دی تھی اگر دین کی تعلیم ملی ہوتی اگر آئیشہ بانو نے قرآن پڑھا ہوتا اور میرے نبی کی حدیثیں پڑھی ہوتی اللہ کی قسم اس نے کبھی خودکشی نہ کی ہوتی مسلمان جس کا قرآن اور حدیث پر ایمان ہو جس کا تقدیر پر ایمان ہو وہ کبھی خودکشی نہیں کر سکتا کیونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے زندگی میں جتنی بڑی بھی مسئیبت آ جائے ہماری تقدیر میں جتنی مسئیبتیں لکھی ہیں اس سے بڑھ کر کے کوئی مسئیبت آ نہیں سکتی اور جو ہماری تقدیر میں جو مسئیبت لکھی ہے اسے کوئی مائی کلال ہم سے روک نہیں سکتا یہ تقدیر کا عقیدہ یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ مسئیبتیں آئیں تو صبر کرو صبر کا دامن تھامو ایک مسلمان کبھی خودکشی نہیں کر سکتا میرے بھائیو آج ہماری لڑکیوں کے اندر یہ کمی اور کتائی ہے کہ دین کا علم نہیں ہے دین کا شعور نہیں ہے اس لئے خودکشی جیسے واقعات پیدا ہو رہے ہیں لیکن ہاں اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ہم اور آپ بھی ہیں میرے بھائیو آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بنگال کے علاقوں میں میں گیا بحار کے علاقوں میں میں گیا جھارکن کے علاقوں میں میں گیا پوری پوری پٹی اہلِ حدیث کیے پورا پورا بیلٹ اہلِ حدیث کا ہے پورے علاقے میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں جو بیدتی ہو ایک آدمی ایسا نہیں جو قبر پہ سجدہ کرنے والا ہو دل کو بڑی خوشی ہوئی چلو الحمدللہ پاکڑ کا علاقہ صاحب گنج کا علاقہ مرشدہ باد کا علاقہ مالدہ کا علاقہ کلیہ چک کا علاقہ فرقہ کا علاقہ یہ الحمدللہ اہلِ حدیثوں کا علاقہ ہے اہلِ توحید کا علاقہ ہے ایک اللہ کو ماننے والوں کا علاقہ ہے قرآن و حدیث کو ماننے والے لوگوں کی بستی ہے مگر وہی جا کر کے جب میں نے یہ دیکھا کہ جہیز کی رسم یہاں بھی چل رہی ہے جہیز کے نام پر مسلمان غریب لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹی ہیں باپ بچارہ رکھشا چلانے والا ہے باپ بچارہ چھوٹی موٹی دکان دوری کرنے والا ہے وہ بیٹی کے جہیز کا انتظام نہیں کر پا رہا ہے بیٹی خوبصورت ہے بیٹی خوبصیرت ہے اچھی ہے نیک ہے دیندار ہے رشتے آ رہے ہیں مگر ریجکٹ کر دیا جا رہا ہے کیوں؟ ارے یہ اس کا گریب باپ کیا دے پائے گا یعنی یہاں لڑکی کی سیرت سے بڑھ کر کے لڑکی کی دینداری سے بڑھ کر کے ہماری نظر جو ہے وہ جہیز پر ہے میرے پیارے بھائیو آج آئیشہ بانو نے خودکشی کر کے ہمیں اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے سماج کا سسٹم بدلنا پڑے گا ہمیں جہیز کی اس لانت کو اپنے سماج سے ختم کرنی پڑے گی ورنہ نجانے کتنی آئیشہ بانو جان دیتی رہیں گی نجانے کتنی ہماری بہنیں جان دیتی رہیں گی آج اس جہیز کی رسم کو ہمیں اپنے کندوں سے اتارنا پڑے گا ہمارے نبی دنیا میں میرے بھائیو رسم و رواد کو ختم کرنے کے لئے آئے تھے میرے نبی جب دنیا میں آئے بڑی الٹی سی دی رسمیں چلا کرتی تھی ایک رسم یہ بھی تھی ایک رسم یہ بھی تھی کہ لڑکی پیدا ہوتی تھی لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی لڑکی کا گلہ دبا دیتے تھے لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی لڑکی کو زمین میں گار دیتے تھے میرے نبی دنیا میں آئے میرے نبی نے پیغام دیا اوہ لڑکی کا گلہ دبانے والو اوہ لڑکی کا کو زمین میں گارنے والو وَإِذَ الْمَوْعُدَتُ السُعِلَتُ کل قیامت کے دن جب تمہاری اس معصوم بچی سے اللہ پوچھے گا بتا تیرے باپ نے تجھے کیوں زمین میں گارا تو اے اس معصوم بچی کے باپ تو کیا جواب دے گا میرے نبی نے لوگوں کے دل سے اپیل کی کہ لڑکیوں کے ساتھ یہ ظلمت کرو لڑکیوں کو بوجھ مت سمجھو لڑکیاں بوجھ نہیں ہیں میرے نبی نے پیغام دیا جس کو اللہ تعالیٰ تین بیٹیاں دے دے اور وہ تین بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے انہیں اچھی تعلیم دے تو وہ تین بیٹیاں اپنے ماباد کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی ایک صحابی کھڑے ہو گئے اے اللہ کے نبی اگر کسی کے بعد صرف دو بیٹیاں ہوں میرے نبی نے فرمایا ہاں اگر کسی کے بعد دو بیٹیاں ہوں اور دو بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے گا میرے نبی نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا ہے میرے بھائی ہم نے بوجھ بنا دیا ہم نے اس جہیز کی وجہ سے اور شادی بیعہ میں اس لیندین کی وجہ سے بیٹی کو بوجھ بنا دیا آج نتیجہ یہ نکلا بیٹی پیدا ہوتی ہے جس دن اسی دن سے باپ کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں یہ تو بہت بڑی ذمہ داری میرے گھر میں آگئی اب اس کی شادی تک مجھے انتظام کرنا پڑے گا اس کی ذمہ داری مجھے اٹھانی پڑے گی گویا ہم نے ایسا سسٹم بنا دیا سماج کا بیٹی بوجھ بن گئی میرے بھائیو اگر بیٹی بوجھ ہوتی بیٹی پریشانی کا سبب ہوتی بیٹی سمسیا ہوتی میرا اللہ میرا رب اپنے نبی کو چار بیٹیاں نہ دے تھا میرے نبی کو اللہ نے چار بیٹیاں دی تھی اور میرے نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے میرے نبی اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں کبھی آسو نہیں دیکھتے تھے میرے نبی کی سب سے بڑی بیٹی تھی زینب زینب کی شادی ہوتی ابو العاز سے ابو العاز ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کلمہ نہیں پڑا تھا غزوے بدر میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آگئے تھے جب غزوے بدر ختم ہوئی ابو العاز قیدی بنا کر کے لائے گئے اور سارے قیدیوں کے ساتھ نبی کا یہ داماد بھی لائیا گیا نبی کی نظر پڑی اپنے داماد کے اوپر نبی کچھ نہیں کر سکتے اسلام کا قانون سب کے لیے برابر ہے نبی کا داماد بھی لڑتے ہوئے پکڑا گیا ہے تو قیدیوں کے ساتھ گرفتار ہو کر کے آیا ہے مکہ سے لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے پیسہ لے کر کے آئے عورتیں زیور لے کر کے آئیں نبی کی بڑی بیٹی نبی کی لڑلی بیٹی نبی کی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اپنے شوہر کو رہا کروانے کے لیے وہ مکہ سے مدینہ آتی ہیں اور اپنا ہار لے کر کے آتی ہیں اپنا ہار لے کر کے آتی ہیں یہ وہ ہار تھا جو ان کی ماں خدیجہ نے ان کو شادی کے موقع پر دیا تھا اپنی بیٹی کو انہوں نے وہ ہار دیا تھا جب وہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہاں لا کر کے صحابہ کے سامنے رکھ دیتی ہیں کہ یہ ہار لے لو اور میرے شوہر کو چھوڑ دو میرے شوہر کو رہا کر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اپنی بیٹی کے اس ہار پر پڑتی ہے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اس ہار کے ساتھ نبی کی بیٹی کا رشتہ بھی جڑا ہے اور نبی کی بیوی حضرت خدیجہ کا رشتہ بھی جڑا ہے اللہ کے نبی اس ہار کو دیکھتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں آپ صحابہ سے گزارش کرتے ہیں اے میرے صحابہ یہ ہار واپس کر دو یہ میری بیٹی کا ہار ہے یہ میری خدیجہ کی یادگار ہے یہ ہار واپس کر دو اور میرے داماد کو ابو الانس کو ایسے ہی چھوڑ دو صحابہ نے اپنے نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں صحابہ نے فوراں ابو الانس کو چھوڑ دیا میرے بھائیو میرے نبی اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھتے تھے میرے نبی اپنی بیٹیوں سے بے انتہا بیار کر دے تھے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت فاطمہ نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں سب سے لادلی بیٹی ہیں جب حضرت فاطمہ نبی سے ملنے آتی تھی اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے آج ہمارے کتنے گھروں میں کتنے باپ ہیں جو بیٹیوں سے قائدے سے بات نہیں کرتے بیٹیوں سے کبھی لات پیار نہیں کرتے بیٹیوں سے کبھی دھنگ سے بات نہیں کرتے میرے بھائی یہ فرق کیوں ہے اللہ کو حساب دینا پڑے گا جتنی محبت تم لڑکوں سے کرتے ہو اس محبت کی حق دار تمہاری بیٹیاں بھی ہیں میرے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے تم جتنے بڑے بھی ہو میرے نبی سے بڑے تو نہیں ہو میرے نبی سے بڑے تو نہیں ہو میرے نبی اپنی بیٹی کی استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی کرسی پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے اپنی بیٹی کی پیشانی کو چومتے تھے اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے میرے نبی دنیا میں آئے آپ نے بیٹی کو اس کا مقام دیا میرے نبی دنیا میں آئے بیوی کو اس کا مقام دیا بیویوں کی حیثیت کیا ہوتی تھی عرب کے اندر شوہر مر جاتا تھا ایک ایک سال تک عورت کوٹری میں بند رہتی تھی ایک ایک عورت سے ددس لوگ شادی کرتے تھے میرے نبی دنیا میں آئے میرے نبی نے رسمیں ختم کی میرے نبی نے یہ رسموں کی بیڑیاں ختم کی میرے نبی نے کہا نہیں شوہر مر گیا چار مہینہ دس دن تک عورت عدد گزارے گی اور اس عدد میں بھی وہ قید نہیں رہے گی وہ گھر کے اندر رہے گی زیب و زینت نہیں کرے گی خوشبو نہیں لگائے گی لیکن قید نہیں رہے گی ضرورت پڑے گی گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے بلا ضرورت نہیں نکلے گی مجبوری میں ضرورت پر نکل سکتی ہے میرے نبی نے قانون بدلا میرے نبی نے رسمیں بدلی میرے بھائیو آپ اگر اہلِ حدیث ہیں آپ قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں آپ کو اسی قرآن و حدیث کا حوالہ دیتا ہوں اپنے دل پر ہاتھ رکھتے بتاؤ یہ جو تم شادیوں میں پانچ پانچ لاک روپیے کیش لیتے ہو یہ جو تم شادیوں میں بائیک لیتے ہو یہ جو تم شادیوں میں دنیا بھر کی چیزیں لیتے ہو کیا یہ میرے نبی کی بنائی ہوئی رسم ہے جی نہیں یہ میرے نبی کی بنائی ہوئی رسم نہیں ہے یہ ہندوستان کے ہمارے ہندو بھائیوں کی رسم ہے کیونکہ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں لڑکیوں کو وراست میں کوئی حق نہیں دیا جاتا تو ان کے یہاں دہیج پرتھا چالو کی گئی تاکہ لڑکیوں کو جو دینا ہے شادی کے موقع پر دے دیا جائے اس لیے اس کا نام ان لوگوں نے رکھا دان دہیج دان ہے یہ یہ کنیا دان ہے لڑکی کو دے دیا دے دیا اب کچھ اور نہیں دینا ہے ہماری شریعت میں دان دہیج نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہاں ہماری شریعت میں باپ کے انتقال کے بعد باپ کی پروپرٹی میں جیسے بیٹا کا حق ہے ویسے بیٹی کا حق ہے یہ حق کوئی نہیں دیتا یہ حق کوئی نہیں دیتا ہم بڑے بڑے مسئلے بیان کرتے ہیں مولوی صاحب یہ کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیا یہ کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا ارے بہن کی وراست ڈکار گئے بیٹیوں کی وراست ڈکار گئے تم حرام حرام اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو وراست سے محروم کر رہے ہو اور مسئلے پوچھ رہے ہو کہ یہ کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کی نہیں یہ کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا کی نہیں آج ہمیں اور آپ کو ان مسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو آج امت جن حالات سے دوچار ہے آج پوری دنیا میں ہم جتنے زلی لوگ ہا رہے اور آج آج جب ہم نیوز کھولتے ہیں ٹی وی کے اوپر اور نیوز والا جب کہتا ہے کہ بتائیے کیا قرآن کے اندر سے ان چھبیس آیتوں کو نکال دیا جائے یا نہ نکال دیا جائے ہمارا خون کھول جاتا ہے ہمارے دل سے یہی دعا نکلتی ہے اے اللہ تیرے قرآن کے ساتھ دشمنی بھی شروع ہو گئی ہے اے اللہ اے اللہ تو اپنی کتاب کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچا دے اور ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے یہ وسیم رزوی نام کا آدمی جس نے قرآن کے ساتھ دشمنی کی ہے جس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی ہے انشاءاللہ یہ کتے کی موت مرے گا یہ کتے کی موت مرے گا اس کے جنازے کو قبر نصیب نہیں ہوگی اس کی لاش کو قبر نصیب نہیں ہوگی انشاءاللہ اور اب تو رو رہا ہے ابھی اس کا ایک نیا ویڈیو آیا ہے چلے گئے میرے بھائی مجھے چھوڑ کے چلے گئے لیکن میں حق پر ہوں میں سوسائٹ کرلوں گا مگر حق کو نہیں چھوڑوں گا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو سوسائٹ کرلے اللہ کرے تو سوسائٹ کرلے تو جہنم رسید ہو جائے تیرے جیسے لوگ پوری قوم کے لئے کلنک ہیں اچھا وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ شیعہ مسلک کے بھی بڑے علماء نے فتوہ دے دیا ہے اور تیہ کیا ہے کہ اس کو اپنے قبرستان میں ہم دفن ہونے نہیں دیں گے میرے بھائیو بڑی پرانی تاریخ رہی ہے اللہ کے گھر کے ساتھ دشمنی کرنے کے لئے ایک یمن سے لشکر چلا تھا ابراہ نام کا ایک باکشاہ تھا جس نے یمن میں بہت بڑا بہت بڑی بلڈنگ بنوائی تھی اور کہا تھا لوگوں سے کہ کھانے کعبہ کا حج مت کرو میرے اس گھر کا تواف کرو لوگوں نے سبق سکھایا اور ابراہ کے بنائے ہوئی اس نقلی کعبہ کے اندر جا کے پاخانہ کر دیا لیٹرین کر دیا ٹٹی کر دیا ابراہ کو بڑا غصہ چڑھا ابراہ کو بڑا تاو آیا اس نے کہا میں مکہ کے اس کعبہ کو گرا دوں گا اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے مکہ پر چڑھائی کرتا ہے اور مکہ کے قریب پہنچ جاتا ہے جانتے ہو میرے رب کی شان بڑی نرالی ہے میرے رب نے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے ہاتھی سے بڑا جانور نہیں بھیجا اللہ نے چھوٹی چھوٹی چڑھیوں کو آسمان میں بھیجا چھوٹی چڑھیاں جو چنے کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکری اپنی چونچ میں اور اپنے پنجوں میں دبا کر کے آسمان میں آئیں اور ابراہ کی فوج پر ایٹم بم کی طرح گرا دیا جس آدمی کے اوپر وہ چنے کے برابر کنکریاں گری قرآن کہتا ہے میرا رب کہتا ہے اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا جس کی کھوپڑی پر گرتی تھی وہ کنکری اس کا کھوپڑا پھڑ جاتا تھا سر پھڑ جاتا تھا بھیجا باہر نکل جاتا تھا ابراہ کا اپنا حال یہ ہوا اس کے پورے بدن میں کوڑ کی طرح زخم ہو گئے اور بلکل دبلہ ہو گیا اور وہاں سے کسی طریقے سے جان بچا کے یمن بھاگا اور یمن جاتے جاتے مر گیا اور اتنی بری طریقے سے اس کی باڈی سے مہکا رہی تھی کہ لوگوں نے اس کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا اللہ کے گھر کے ساتھ دشمنی کرو گے اللہ یہی انجام کرے گا اللہ کی کتاب کے ساتھ دشمنی کرو گے اللہ یہی انجام کرے گا بخاری کی رواہت ہے ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اسلام لے آیا اللہ کے نبی نے اس کو قرآن لکھنے کی ذمہ داری دی کچھ دنوں تک قرآن لکھتا رہا پھر وہ مرتد ہو گیا کافر ہو گیا منافق ہو گیا اور جا کر کے اپنی قوم سے کہنے لگا ارے محمد کو تو کچھ نہیں آتا محمد کو اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے ان کو بتایا ہے اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا جب اس کا انتقال ہوا اس کے خاندان والوں نے اس کو جا کر کے قبرستان میں دفن کیا قبر میں دفن کیا جیسے ہی دفن کیا اگلے دن آئے دیکھا لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے لوگوں نے کہا لگتا ہے مسلمانوں نے دشمنی کی ہے اور قبر کھوڑ کر کے اس کو نکال کے باہر کیا ہے اور گہری قبر کو کھوڑا اور گہری قبر کھوڑی اور پھر قبر میں ڈالا اور پھر قبر کو برابر کیا اگلے دن پھر آئے صبح کو دیکھا پھر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے تین دن تک لگاتا ایسا ہوا گاؤں والے سمجھ گئے خاندان والے سمجھ گئے قبیلے والے سمجھ گئے زمین اس کی لاش کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے یہ نبی کا دشمن ہے یہ قرآن کا دشمن ہے میرے بھائیو چودہ سو سال پہلے کی تاریخ آج بھی دہرائی جائے گی جو اللہ کی کتاب کے ساتھ دشمنی کرے گا اس کو زمین قبول انشاءاللہ نہیں کرے گی اور ایک بات یاد رکھو اپنے دل میں اور دماغ میں ایک بات بٹھا لو اللہ نہ کرے سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس گیا ہے ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پر بھی یقین ہے اور اپنے ملک کے آئین کے ساتھ بھی مچھا گمان رکھتے ہیں ہمیں امید ہے اور یقین ہے سپریم کورٹ اس کی عرضی کو خارج کر دے گا لیکن اللہ نہ کرے اگر سپریم کورٹ نے سنوائی کر لی اور سپریم کورٹ میں ایسی کوئی بات آ بھی گئی کہ بھئی قرآن کے اندر یہ آیتیں بڑی خطرناک ہیں ان کو نکال دیا جائے تو یہ بات یاد رکھو ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے سپریم کورٹ ہی نہیں دنیا کے اندر جہاں جہاں قرآن چھاپا جا رہا ہے اور قرآن لکھا جا رہا ہے قرآن کی جتنی کوپیاں دنیا کے اندر موجود ہیں اللہ نہ کرے اگر ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ قرآن کی ساری کوپیوں کو بدل دیا جائے مگر میرے رب کا وعدہ ہے یہ کتاب ہماری ہے اس کے اتارنے والے ہم ہیں اور اس کتاب کی حفاظت کی گارنٹی ہم لیتے ہیں میرے رب کا قرآن قیامت تک باقی رہے گا دنیا کی عدالت نے اپنے فیصلے کرتے رہیں گی دنیا کی عدالت نے اپنے قانون حافظوں کے سینے میں محفوظ رہے گا پانچ سال کے بچے اسے یاد کرتے رہیں گے دنیا کی کوئی اور کتاب لاکے دکھا دو میرے بھائی اتنی موٹی کتاب ہے اتنی موٹی کتاب ہے پانچ سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے تراوی کی نماز میں کھڑا کھڑا پھر پھر سنا دیتا ہے یہ اجاز ہے یہ میرے رب کا اجاز ہے یہ قرآن کا موجزہ ہے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے کیا کوئی ہے قرآن کو یاد کرنے والا کیا کوئی ہے قرآن سے نصیت حاصل کرنے والا اس قرآن کو قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا ہے اور اس قرآن کو مٹانا تو بہت دور کی بات ہے اس قرآن کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب نہیں لائی جا سکتی دنیا میں ہم سے زیادہ پیسے لوگ خرچ کرتے ہیں قرآن سے اچھے کاغذ پر بائبل چھپتی ہے قرآن سے کیا امریکہ اور یورپ میں بھی سب سے زیادہ اگر پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے میرے بھائیو یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے میرا رب قرآن میں کہتا ہے اگر اس کتاب کو ہم کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اس قرآن میں وہ خاصیت ہے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے وسیم رزوی نے جو کیا سو کیا مگر ہمیں عورات کو ایک سبق دے دیا وسیم رزوی نے ایک سبق دے دیا کہ بھائیو قرآن کو پڑھو اللہ کے واسطے قرآن کو پڑھو قرآن کو جزدان اور ریشم میں لپیٹ کے رکھنے کی کتاب نہیں ہے قرآن پڑھنے کی کتاب ہے ہم نے قرآن کو تبرک کی کتاب بنا دیا ہمارے کوئی بھائیوں نے قرآن کو تعویز بنا کے گلے میں لٹکانا شروع کر دیا ارے بھائی قرآن تعویز میں پہننے کی کتاب نہیں ہے قرآن پڑھنے کی کتاب ہے قرآن سمجھنے کی کتاب ہے آج ہمارے پاس موبائل ہے موبائل پر واتس ایپ پر میسج آتا ہے اگر ایک گھنٹی کے لیے بھی موبائل ہمارا ڈس چارج ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کون سے دوست کا میسج آیا ہوگا پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا یہ قرآن میرے رب کا میسج ہے میرے رب کا پیغام ہے یہ غدل لنا سے اس قرآن کو پڑھو اور آنے والے مہینے میں رمضان میں کسرس سے اس قرآن کو پڑھو ایک عادت بنا لو ایک معمول بنا لو کہ ہم آدھا پارا ہم ایک پارا جتنا بھی ہو سکے گا ہم روزانہ قرآن پڑھیں گے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لیں آپ اس کی برکت اپنی زندگی میں محسوس کریں گے یہ قرآن برکت والی کتاب ہے میرے بھائی یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گی یہ قرآن قیامت کے دن کہے گا اے اللہ مجھے اس نے پڑھا تھا اے اللہ اس کو معاف کر دے قرآن ہمارا سفارشی بن کر کے آئے گا میرے پیارے بھائیو ان موجودہ حالات میں ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا آج ہم دنیا میں بہت زلیل و خار ہیں پریشان ہیں ہمارے اوپر دنیا بھر کی مصیبتیں آ رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے آج ہمارے اندر یونیٹی نہیں ہے آج ایک گاؤں میں ایک گاؤں چھوڑ دو ایک گھر میں اور ایک خاندار میں بھائی بھائی میں مقدمہ چل رہا ہے بھائی بھائی میں لڑائی چل رہی ہے بھائی بھائی میں جنگ چل رہی ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کا ہاں کھڑ اپنے کے لئے تیار ہے مسلمان ایسا تو نہیں ہوتا میرے بھائی مسلمان کیسا ہوتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں مسلمانو تم اپس میں ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بن جاؤ اتنی محبت کرنے والے بن جاؤ جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے جیسے انسان کا شریع ہوتا ہے انسان کی باڈی میں اگر کہیں بر بھی تکلیف ہوتی ہے پورا شریر بے چین ہو جاتا ہے مسلمانو تمہیں ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بن جاؤ ہماری پورا شریر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے جڑا ہے ہمارے پاؤں میں بھی کانٹا چکتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں مسلمانو تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے جڑ جاؤ اسی لئے اللہ کے نبی کہتے ہیں مسلمان کے مسلمان پر چھے حق ہیں جب مسلمان سے ملاقات ہو اس کو سلام کرو وَإِذَا دَعَاكَ فَعْجِبُ ہو مسلمان دعوت دے اس کی دعوت قبول کرو وَإِذَا سْتَنْسَحَكَ فَنْسَحْ لَهُ مسلمان مشورہ مانگے اچھا مشورہ دو وَإِذَا عَتِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْ ہو مسلمان کو چھیک آئے وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحم وکاللہ کہو وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْ ہو مسلمان بیمار ہو جائے اس کی آیادت کرو وَإِذَا مَا تَفَتْتَوِحُ اور مسلمان کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ آج ہم بٹے ہوئے ہیں بیہار میں آپ چلے جاؤ برادری کے نام پر بٹے ہیں بیہار کے گاؤں میں میں گیا لوگوں نے بتایا یہاں انساری برادری کے لوگ رہتے ہیں اور شیق برادری کے لوگ رہتے ہیں انساریوں کا راستہ الگ ہے شیق کا راستہ الگ ہے انساری شیق کے راستے پر نہیں جا سکتے شیق انساری کے راستے پر نہیں جا سکتے کیا یہ مسلمان کا حال ہو سکتا ہے میرے بھائی کئی ہم برادری کے نام پر بٹے ہیں کئی ہم مسلکوں کے نام پر بٹے ہیں یہ بٹواریں ختم